ایک طرف جہاں دیش میں نفرتوں کا بازار گرم ہے اور کچھ فرقہ پرش شکتیاں ہندو مسلمانوں کا بیواجن کی راجنیتی کر کے اپنی دکان چمکانے میں لگی ہوئی ہیں وہی پچھم منگال کے عوام ہندو مسلم اکتا کو مضبوط بنانے کے لیے سوجتن کر رہے ہیں ایسی ہی ایک چھوی مہانگر کولکاتا کے بلگچیاں میں دیکھنے کو ملی جہاں لوگوں نے رکشہ بندھن کے دین کو ہر سواللہ کے ساتھ مناتے ہوئے ہندو مسلم اکتا بھائی چارے کے سندیز کو دور دور تک پہنچایا آپ کو بتا دے کہ مہانگر کولکاتا کے وائٹ نمبر تین کی اور سے بلگچیاں موڑ پر سماجی کاری کرتا محمد عبداللہ کے نیتریت میں رکشہ بندھن کا اتصاب بہت ہی اتصاہ کے ساتھ منایا گیا جس میں بیون نجاتی دھرن کے لوگوں نے اکتریت ہو کر ایک دوسرے کو راکھی کے اپہار سے سمانت کیا مٹھائیاں باٹی اور بدھائیاں دی اس سباسو پر ڈاکٹر پشن کمار گھوس اکبر سرکار سنیل سہا ارفان گوہر اشب خان طالحہ عبداللہ شمیل خان نیمت حسین کے علاوہ سماج کے انے بریشت لوگوں نے اپستیت ہو کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور ہندو مسلم ایکتہ اور بھائیچارے کے سندیس کو دیش کے کونے کونے تک پہنچایا لیکن راکھی بندھن کے موقع پر آج جو ملک کا حال دیکھ رہے ہیں آج سے تقریمہ 90 سال پہلے رامینڈانہ ٹیگور نے جس طرح راکھی بندھن کر کے ہندو مسلم کو ایک کیا تھا انگریجوں کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کیا تھا تو میرا مقصد بھی آج وہی ہے کہ ہم لوگ راکھی بندھن کر کے آج تو انگریج نہیں ہے جو سمپردائی طاقتیں ہیں جو پھرکا پرس طاقتیں ہیں ان کے موہ پر جوڑدار سماشا ماننا ہے کہ ہم لوگ ہندو مسلم سب ایک ہیں نفرت کے دکان کو بند کرو اب یہاں پر اب محبت پیدا کرنے کے جرورت ہے دیش میں ہندو مسلم کو جننے کے جرورت ہے انڈیا کو مجبورت کرنے کے جرورت ہے اس لئے راکھی بندھن کا پرگام پہلی بار ہم لوگ ملکچیا کے اس مون پر کیے ہیں آج موڈی جی پدھان منتری جی انڈیا کے جو دو میٹنگ ہوئی ہے پٹنا سے لے کے بھنگلورہ تر تو اس میں دو میٹنگ میں دو سو روپیہ کم ہو گیا اب تیسرا میٹنگ چوتھا میٹنگ میں ہو سکتا ہے چار سو پانسو روپیہ کم ہو جائے تو یہ انتخابی ہتھکنڈا ہے عوام سمجھ رہے ہیں کہ اتنا دن تو راسن پھرینے کیے چوبیس تک گیس سیلنڈر کا دام کم نہیں کیے ہیں جب جمین پاؤں سے سرکنے لگا ہے جب مدیہ پردیس حرستان چھتیس گھر میں ان کی سرکار اب جانے والی ہے اب ایسے میں آج دو سو روپیہ گیس سیلنڈر کم کر رہے ہیں چوبیس تک چاول اور راسن پھری کر رہے ہیں یہ کام آپ کو شروع سے کرنا چاہیے تھا جس طرح محمد سنگھ کی ٹائم میں چار سو روپیہ سیلنڈر تھا راسن پھری تھا آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا مگر آپ تو ہندو مسلم مندیر مسجید نفرت یہ کر کے دیش کو کہاں لے گئے ہیں آپ بیلگیچے کے سرجمین سے رکشہ بندن کے اس پرگرام سے کیا میسے رہے گا ان کے فرقہ پرستوں کے آنے والا جو وقت ہو رہا ہے ہم لوگ فرقہ پرستی جس طرح رامین نے ٹھوگرن آواز دیا تا انگریز چھوڑو رکشہ بندن کر کے ہندو مسلم کو ایک کر کے آج ہم لوگ اب یہی مقصد ہے کہ رکشہ بندن میں ہندو مسلم کے ایک ساتھ گنے لگا کر ہم لوگ ملک سے بنگال سے فرقہ پرستوں کو ختم کرنا ہے دیکھیں بیلگچیہ کا مون میں آج جو یہ انسٹان ہو رہا ہے نا تین نمبر واتٹا تین مول کانگریز کی جتنے سارے ہیں سب ایک ساتھ مل کے آج یہ چیز بول رہا ہے کہ بیلگچیہ جو ہے پورے دیس میں پورے دنیا میں امن اور سانتی کے بات بولتا ہے اور یہ سی بیلگچیہ نہیں ہے پورے بیلگچیہ کے ساتھ سارے جتنے آدمی ہیں یہ لوگ سارے وہی کر رہے ہیں کہ یہ رکشہ بندن سی بھائی بہن کا نہیں ہے دوست دوست کا انسان انسان کا اور انسانیات انسانیات کا ہے اور وہی چیز جو ہے آج بیلگچیہ مون میں ہو رہا ہے وہ جتنا بھی خراب سمائے بیلگچیہ کا اوپر آئے ایک چیز دیکھئے گا ہم لوگ سب ایک ساتھ ایک جھوٹ کھڑ کے کھڑے ہیں لڑتے ہیں کھڑا ہوتے ہیں پھر جیتتے ہیں یہ انسانیات کا جیت ہے دیکھئے سب سے پہلے یہ موارک بادے تو میں ممتہ بندر جی کو جنہوں نے گوجیس تک کہیں سالوں سے یہ راکی بندن سب پالن کرنے کے لئے ہر مگریبی بنگال کے ہر ایک وارڈ میں ہر ایک علاقے میں جنہوں نے راکی بندن سب پالن کرنے کے لئے ہم لوگے ازازت دیئے اور یہ صرف ایک راکی بندن نہیں آدمی ایک انسان انسان کے لئے بھائیچاری جو ہے بانگال میں نہیں ہندوستان پر پورے قیام رکھنے کے لئے راکی بندن ہے اس سے دو آیا چودہ سال سے دلی کے حکومت میں جو بی جے پی سرکار آئے ہوئے تب سے ایک انسان انسان میں تنفرت کا طرح پیدا ہو جا رہا ہے ایک انسان دوسری انسان کے جان کے دسمن مال کے دسمن ہو جا رہے ہیں تو اس کے قلاب آئندہ آنے والا دین جو ہے دو آزار چوبیس میں جو آنے والا الیکشن ہے کہ الیکشن میں ایک دوڑ ہو کر ہندو مسلمان سب ایک ساتھ ہو کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تمام ہندوستان کے عوام کو کہ ایک ساتھ ہو آئے کے دو آیا چوبیس میں جو ہے آتنگوار جو گورنمنٹ ہے بیجابی کا دیکھئے دیش کہیں بھی جائے ہم جس سرجمین سے بیلانگز کرتے ہیں بنگال کے سرجمین ہے اور بنگال کے سرجمین کبھی گروہ رویندرانات سو ٹیگور کے سمائے سے رام کشنو پورو ملانکشو دیپ کے سمائے سے اور جتنے سارے مونی رشیہ تھے ان لوگوں کے سمائے سے آج ایک میل بندھن کی جگہ ہے ایک سمپریتی کی بنگلہ ہے اور یہ بنگلہ میں کھلی رکشہ بندھن ہی نہیں اور ترہ ترہ کی تہواروں کے دوارہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بھاتے ہیں تو وہ بنگلہ کا کلچر عتیت میں بھی رہا ہے آج بھی ہے گھوش میں بھی رہے بولنا ہے کہ آج جو راکھی بندھن ہے یہ سب سے بڑا تہوار ہے اور یہ شریف ہندو مسلمان کسی کا نہیں سب کا تہوار ہے تو یہ سب سے بڑا خوشی کا بات ہے کہ ہم لوگ ہندو مسلم سیک کسائی سب مل کے یہ خوشی منا رہے آج تو جو یہ بھید باؤ کرنے والا آج کے ڈیٹ میں یہ اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک انسان سے ایک ہندوستان چلنے والا نہیں ہے ہندوستان پورا عام جنتہ سے چلتا ہندو مسلم سیک کسائی مل کے یہ دیش کو ہم لوگ چلاتے ہیں اگر جب تک پورا ایک نہیں ہوگے تو یہ دیش چلانے والا کوئی ایک نہیں ہوگا تو دیش چلانے کے لیے ہم لوگ کو سب ایک کرنا پڑے گا اور ہم لوگ جیسے آج بھی ایک ہے انسان اللہ امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ 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 کے لیے اسیسے ہم لوگ جھلے ہوئے رہے ہیں اور سب ہندو مسلم سیک کسائی بھائی ہم لوگ آپس میں مل جول کے چلے کوئی کسی سے بھید باؤ نہ کریں ہی بھول بھو سب آئی ملے ایک سنگ ہے تھاکون ایک سنگ ہے آسون آرے ایجے اوٹس سب آچے بھائی بھن ہندو مسلم سب آئی ایچے ایک سنگ ہے اوٹس سب پالون کورو